ایم پی کا کرشی منطری کمل پٹیل نے کہا ہم ایسی دیوستہ کر رہے ہیں کہ اب کسان کمائے اور بچولیہ نہیں ہمارا لقش کسان اور گرامین کو سمپن اور آتم نربھر بنانا ہے اس لیے اب جیوک اور پراخرت کھیتی کو بڑا ہوا دیا جا رہا ہے کسان کا لیانتا تھا کرشی وکاس منطری کمل پٹیل نے کہا ہماری سرکار ایسا سسٹم منا رہی ہے کہ اب کسان کمائے بچولیہ نہیں کسان اور کھیت مجدور سب کو کام ملے کسان اور مجدور آتم دربار ہوں گے تو دیش سمپن ہوگا انہوں نے کہا اب تک جو پیسہ بہوراشتی کمپنیاں لے جاتی تھی ہمارا پریا سے یہ پیسہ کسان کے پاس آئے اس کے کان جو بچولیہ کماتے تھے وہ کسان سیدھا کمائے گا وہ کسان پانچ سو روپے میں نہیں بیچے گا سو دو سو میں بیچے گا وہ بھی کسان کو بچے گا مجدوروں کو کام ملے گا مٹی بھر کی وجہ سب کو ملے گا اور اس پرکار گاؤں میں جو 80%-80% لوگ رہتے ہیں کسانی اور مجدوری کے اندھار پہ وہ سب روزگار کریں گے تو پیسہ جو مٹھی بھر کے پاس آتا تھا وہ پورے دیش میں سب کے پاس آئے گا اس سے گریبی ہٹے گی بیروزگاری مٹے گی گاؤں آتمنیر بھر ہوگا ہر آدمی خوشال ہوگا اور سب کی آئے بڑے گی اور اس پرکار دیش آتمنیر بھرتے دنیا میں سرمور بنے گا پونے بھارت ماتا سونے کی چڑیاں بنے گی جو بھوراشٹی کمیوں کے پاس پیسہ جا رہا ہے وہ اب گاؤں میں کسانوں کے پاس جائے گا اور دیش کے پاس ہی رہے گا اور سستہ ہی بھی آئے گی جو مہنگائی ہے مونو پالی ہے بھوراشٹی کا ویڈیاپن کا جمانہ بچے وہ ہی مانگتے ہیں لیکن اب ہم اس میں لوگوں کو پرشکشت بھی کریں گے اور اس پرکار دیش کو دنیا میں نمبر ایکستان پہ لے جائیں گے یہ ہے بھارتی جانتہ پارٹی کی نیتی لوگ تند میں سب سے بڑی سکتی ہوتی جانتہ اور جانتہ کے لیے ہم دیش کے لیے کام کر رہا ہے کانگریس نے تو بھوراشٹی کمپنی کے لیے کام کی اور ستے ملٹی بھر لوگ ارپتی کھرپتی ہوگا دیش گریب رہ گیا لیکن اس دیش کو پرکار دیش دیا ہے جنوں اور اتنے اچھی ہوتی ہے کہ مٹی اچھی ہے لیکن نیتیاں اچھی نہیں تھی نیتا اچھے نہیں تھی اب نیتا بھی ہمارے اچھے ہمارے نیتی بھی اچھی ہے اور ہماری نیت بھی اچھی اوپر والا بھی ساتھ دے رہا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاد سیس دیش کو ہم آتمنیر بناتے ہو دنیا میں نمبر ایکستان لے جائیں گے بھارت کو کنے سونے کی چڑھیاں بنائیں گے اور سوامی بیویک ننجی نے کہا تھا کہ میں سوتے ہوئے نہیں جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے سپنا دیکھ رہا ہوں کہ بیسویں صدی انگریجیوں کی لیکن اکیس صدی بھارت کی ہوگی پردان منتی ناریند منتی جی کے نیترات میں اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اکیس صدی بھارت کی صدی بنائیں گے اور بھارت کو پونے سونے کی چڑھیاں بنائیں گے جہاں خوشالی ہوگی ہم ہر بہن کی جو گریب سے گریب اس کی بھی آئے کم سے کم دس آزار روپے ہو گھر بیٹے وہ کام آ سکے آتمنے پر بن رکھے سکچم بن سکے اور یہ تو ایک سو تیس کھوڑ لوگ ہیں ان کو دو سو ساٹھ کھوڑ ہاتھ کو کام چاہیے تو اسی پرکار ہم دے سکتے ہیں اور وہ پردان منتی ناریند موڈی جی نے آجادی کے بعد یہ کام کیا نیتیاں بنا دیا اس کے لیے فنڈ کی بیوستہ کیے اور سارا کام چلتا اور کرسی بیمار کے مادم سے ہم گاؤں میں ایک نئی قرآن دیلا رہے ہیں کرسی منتری کمال پٹیل نے خجراو میں منتشار مہادیو مندر میں بھگوان بھولینات کے درشن کیے اور پننا میں شری جگر کشورجو مندر میں پوزہ ارچنا کر کسانوں اور پردیشواسیوں کی سکھ سمردی کی کام نہ کی پٹیل نے کہا اب ہم پراکرتک اور جیوی کھیتی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں کرونا کال میں ہم نے سنکت کے سمیہ کو افسر میں بدلا اور نئی دشاہ تائے کی جو ہمارے بچے کھائیں گے ہم کھائیں گے دیز کے لوگ کھائیں گے وہ سوست رہیں گے اور دنیا میں ہم نریاد کریں گے کیونکہ کورونا کے بعد سب سے دیکھ ڈیمانڈ ہے پراکرتک اور جیوی کتپات کی سودہ ناج کی دنیا میں سبجیاں آنا جو ہم نریاد کریں گے پیسہ آئے گا تو بھارت سونے کی چڑیاں بنے گا یہ اوسار ہے بھارت کے لیے سنکت کو پردان منتی جی کہتے ہیں ہم نے سنکت کو چونتی کے روپ میں سویکار کرو اس کو اوسار میں بدلو تو یہ کورونا سنکت تا پوری مہا ماری دنیا کی لیکن اس کو بھی ہم نے ایک چونتی کے روپ میں سویکار کیا اور اوسار میں بدل رہے ہیں اور یہ دیش کے لیے بہت اچھا اوسار ہے پردان منتی جنہیں ایک لاکھ کروڑ روپے کرسیہ نوشنہ وکاس پند کے لیے اس میں بھی مدی پردی دیش میں نمبر وانے اور ہم کسانوں کو آتمنے بنا کر دی وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک مشلیش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشان تخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں تخل نیوز